اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فدین وزرات آج شو کے آغاز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئے نو منتخب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب شیئر 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 اس طرح کرتے ہیں سرکس کا شیئر کرتا ہے آیا نا شیئر بیکیا پھر میاں صاحب آپ شرمان کیوں رہے ہیں اچھا توڑا نکاح نہیں ہیگایت تھی شیئر زیر اعظم ہو میں کوئی اتھے گانا نہیں شروع کی تا اوندیا نصیبان الے گڑیاں اوندیا نصیبان الے گڑیاں اسی مینو سجایا لاکے پھل جڑیاں اسی مینو سجایا لاکے پھل جڑیاں ایک پہلے ایک پہلے میاں صاحب بیٹھتے دارے بیٹھے میاں صاحب اوہ یار ہوا دیا تھی لانت پہلے یہ سب انہیں تیاہی مارنی ہے جے ابھی ابھی ایک تیاہی مار لینے دے اے تیاہی کیوں نہیں ہے جی میں تو انہوں نہیں پتا میں نہیں پتا اچھا دن تا دن تا دن تا بھا 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 آپ کہتے ہیں مجھے تیاہی کا نہیں پتا میں نے اس کو تیاہی کہتا ہے یہ نہیں پتا تھا ایسے دل تو نہیں کر رہا لیکن آگے ہیں تو ایک آگا تھمکا بنتا ہے میاں صاحب آپ کا نہیں آپ بیٹھیں اب تو سوال ہی بات جب تک آپ وزیراعظم کم از کم تین چار ماہ تو آپ کو کوئی تھمکا نہیں مارنے لے اور یاں ڈھنبی میں اس مطلبی ہے ایون دن آب بیٹھیں کوئی ڈھنگ کی بات کرتے ہیں نہیں ایگر تو سکھی کی تھی ہے کہ تین چار مہینے ہاں جی بظاہر تو ایک ٹرانزیشن لگ رہی ہے اچھا ہاں پکے ہو گئے ہیں لا پکے باہی شیئر وانی ایمیز ہو آئی ہے اچھا میں نے کافی سارے سوال پوچھنے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ تمہارے یونی فارم کدھر گیا لو آتا تھا انہوں نہیں پلا ہو جہاں نہیں دینے اندر اور روک لینے پولا سالے اچھا اسی انہیں گارڈ بھی ہیں اپوزیشن اسی دو میں ہی ہیں یہ تو تو ویس کوٹ پا لی تھی انہوں دی انہوں دی بیس شروع ہو جان دی میں باجی کئی باری پوائنٹ آف آرٹر تے کھلوتا بھی ہیں میں پوائنٹ آف آرٹر تے کئی باری ساؤں بھی گیا اور جنہوں دی آگ کھل دی کہنا جناب سپیکر ویسے کیا شاندار اس کو کہتا ہے ریورسل آف فورچون ایک فلم تھی دیکھئے ریورسل آف فورچون میں نہیں بھی گئی ضرور دیکھیں گے نہیں نہیں نہ دیکھئے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا آفتاب صاحب ترقی کا دور واپس آگیا میں اس وقت بطور پرائنٹ آف پاکستان خادمہ پاکستان آپ سب کے آپ کے اس پلیٹ فارم کی تورسل سے پوری قوم کو مبارک بات دینے چاہتا ہوں روک صاحبہ کس بات کی ایک سکنٹ مجھے مبارک بات دینے دیں مبارک ہو آپ کو شاکیل صاحب آپ کو مبارک ہو سونیا اور تیرے نصیب کر گیا سونیا تیرا صوبہ بنیا بلکہ تمہیں ایک چھوٹا سا الگ سے صوبہ بنا کے دوں گا جس کی وزیر اعلیٰ بھی تم ہوگی یہ پرامس کر رہا ہوں اچھا ویسے بزدار جاتے جاتے اس کا ظلہ بنوا گیا ہے ہاں جی ہماری تحصیل کا ظلہ بنوا گیا ہے آپ کی تحصیل جو ہے وہ ظلہ بنا دیا آپ سے نہیں بنیں گا صوبہ کیسے بنائیں گے آپ کیوں نہیں بنائیں گے ہم دو تہائی کہاں ظلائیں گے جناب جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ دو تہائی بھی دلوا دیں گے نہیں وہ دلوا تو سکتے ہیں لیکن آپ نے صوبہ نہیں بنانا دو تہائی چھوڑ کر آپ ہنڈیٹ پرسنٹ بھی پارٹی آپ کی ہو نا آپ یہ سب بیٹھ کے بات کیوں نہیں کاملی پارٹی شیر وانی آکڑی یہ نہیں بیٹھایا جانا ہمائیہ لگی ہے یہ تانو بلا سویر دی پائی ہونتے آئیں ٹورنڈ ہے میں دراصل اپنی پوری اچکن دکھانا چاہ رہا تھا قوم کو یہ اچکن مبارک ہو اوہ نیازی تو تے کہنا سے اچکن کبھی نہیں پہن سکوگے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ابو جی احتجاج احتجاج اچھا یہ کیا ہے بھئی آفتاب چاچو میں آپ سے سخت ناراض ہوں وہ کیوں آپ نے جو ہے وہ ابو جی کو جو ہے وہ الیکٹ کروا دیا ہے یہاں میرے الیکشن میں کیا موت پڑتی ہے تو دو تین دن انتظار کر لیں آپ الیکٹ ہو جائیں گے ارے نہیں آفتاب چاچو میرے ساتھ ہوا کیا ہے آپ کو اندازہ نہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا جب اسمبلی میں مجھے آفتاب چاچو دو سو ووٹ پڑ گیا تھا اور اوپر سے رولنگ ہو گئی یہ نانسافی نہیں اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا احتجاج ہوگا بے حساب ہوگا ابو جی مجھے کچھ نہیں پتا مجھے سی اے بننا آیا اگر میں نہیں بنا قسم سیں جائیں گے بن جائیں گے قسم اٹھائیں میں کیوں قسم اٹھاؤں گا بیٹھے بن جاؤگے فلیٹیز کے تو آلیڈی تم سی اے ہوتا پاہ جی اے نا نے فلیٹیزہ سی اے ہم بن کے مجھے ساتھ وعدہ کیا تھا ڈی اے جی سے یاد آیا اس کو تو آئی جی لگانے کا آدھا کیا میہ صاحب تبھی وعدہ کیتا ہے میں کیتا ہے آفتاب تم خود بتاؤ یہ آئی جی لگ سکتا ہے یہ آئی جی میہ صاحب اگر آپ پرائیم میسٹر لگ سکتے ہیں تو وہ آئی جی نہیں وہ تو وہ تو اور بہت کچھ لگ سکتا ہے انہا انصاف تھی گالے کیتی ہے اور دیکھئے طرفہ تماشا کہ پرائیم میسٹر شپ کا حلف اس ٹائم پہ اٹھایا جس ٹائم پہ عدالت میں پیشی تھی پردے جرم آئے دونا تھی کمال ہے اسی کو تمہیں کہتا ہوں ریورسل آف فورچون جناب ملک پہلے ہے میہ جوب ریکوائیڈ میٹو بی اندر پارلیمنٹ نوٹ نوٹ ایک دی سمپیشی یا سمٹھنگ میں نے ہمیشہ ملک کو پہلے رکھا ہے یہ وجہ تھی ورنہ ورنہ ہم نے جیلے کاتی ہیں اوئی نیازی اوئے 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 میں پی ایم بن گیا اوئے دیکھ لاؤ سیان صاحب آپ نے پی ایم بن کے بھی کیا کیا اور اس نے اتر کے بھی دیکھے وہ اب بھی پی ایم ہے وہ یہ بھی پی ایم ہے دوار کیا یہ تو انوشی ہیر بانی یہ بھی بہتی ہونا نہیں نہیں میں پی ایم آ ابو جی اللہ خیر جینا ہوگا مرنا ہوگا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا مجھے سی ایم بنائی ہے بنا دیں گے دو دن انتظار کرنے آپ بنائیں گے بنایے کاب بنائیں گے اب بنوں گا اب ساں پی چھے پلیز میں کب سی ایم بنوں گا آپ بنجائیں گے آپ بنجائیں گے سی ایم چچو مجھے سی ایم بنائیے کسی بھی سورت بنائیے یہ ابھی بنا دیں ابھی اچھا جی آپ ابھی رائٹ ناو سی ایم ہے ٹیک یہ کوئی سی ایم نہیں ہے میری اچکن کہاں ہے فون کا ذرا اچھا دیکھیں ویسے نیازی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے حالانکہ آپ اس کے سب سے بڑے محصن ہیں مزاد ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ بھرزل لیڈر بن گیا اور ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سب سے پاپلر آدمی وہ ہے یہ پولز کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا جیسن دے بڑے نا اسی بھی حران بھی خوشی کرنی ہے گمی مناؤنی ہے کی ہے سار اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیٹ نمبر چار پہ شنوائی ہو گئی تھی یہ گیٹ نمبر چار کے ساتھ بہت تھوڑا تعلق ہے اس کا اس کا تعلق سکسٹین ہنڈرڈ پینسلوینیا ایونیو کے ساتھ ہے بھائی جان زمینے کی کوشش کریں وہ بھی گیٹ ہی ہے کافی بڑا اور بڑا ملتا جلتا کالے رنگ کا گیٹ کالے جنگلے ہیں اور وہ بھی مطلب آج کل تو سکھا رائی جل وقت وہی ہے کیٹ جگہ ہے سکسٹین پینسلوینیا آپ کو جیسے نہیں پتا اچھا وہ پاہن گیا سن میں نہیں پاہن پاہن سن پاہن تو جاتے ہی نہیں وہ تو بیمار ہیں ہاں وہ تو ٹوڑ جانے ہی جندان نہ کھلتے ہیں مجھے اپنے آنے کی خوشی نہیں ہے مجھے نیازی کے جانے کی خوشی ہے اور افتاب مجھے سی ایم نہیں لگوا سکتے تو ہم یہاں پہ اپنا احتجاجی جو ہے وہ جلسہ کریں گے کیوں کیوں جلسہ کریں گے جیسے ہی آپ کا نیازی جو ہے وہ کر رہا ہے پورے ملک میں کیا آپ نے اسے روکا ہے تیرے ہوں کے کھڑاک بڑے ہوں گے مزیتے ماہیاں ہوں نہ آنگے میں دعوت ایک کلام دیتا ہوں کس نے اجازت دی ہے تمہیں دعوت ایک کلام کی میں نے دی ہے افتاب صاحب آپ کی تعلیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں زمان ذکریہ مجھے کیوں نہیں بلایا اسے کیوں یہ تمہارا سالہ لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا میں تقریر کروں گا اچھا آپ تقریر کریں گا روئے مت تقریر کریں میں رو ہوں گا اسے کیوں بلا رہے ہوں گا آپ کی انٹری بات میں ہوگی ابو جی ابو جی میں نے تقریر کرنی ہاتھ میں مجھے تقریر کرنے سے جو ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا آپ کی حکومت اتنا بھور کرے گی یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اسلام علیکم محضوظ خواتین و حضرات انہوں چنگی طرح یاد ہوئے گا میاں ساکھ توڑے اتھانج میں جوان ہویا میں نے تو وقت یاد ہے اسے بڑے بوٹ پا کے سلاح پہ جان دے تھی آئے پھر سلاح آوے پھر تُسھی بڑے بوٹ پاؤ دو تین منٹس کڑا آنے ہیں اٹھی حکمرانی چھے سلاح آیا کی مزہ آئے گا یہ میرے لیے پہلے بہت مسئلے ہیں سلاح سلاح میرے وقت میں نہ لاؤ نہیں جناب تو اٹھے نار سلاح ساجد ہے تُسھی ہندے ہو پانی چھے ٹور دے ہو تو اٹھے بوٹا دے چھل چھل جڑی ہے تس دیئے کہ تُسھی خادمی آل آجے اب وہ خادم پاکستان ہے خادمی آل آدھا تھا جواب ہی کوئی نہیں میں تنہوں دو ہی بوٹ دیاں گا جب تُسھی خادمی آل آو گے اچھا بیٹے میں اپنے بڑے بوٹ حمزہ نو دے دیاں گا انہوں پورے نہیں آنے انہوں دے وکھی تک آ جانگے اچھا میاں صاحب بوٹوں سے یاد آیا نہیں 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 اے گل نہیں کرنی اچھا میں ان بوٹوں کی بات نہیں کر رہا میں یہی پانی والے بوٹوں کی بات کرنی پانی آلے پلاسٹیک آلے بڑے اچھا میاں صاحب بیلہ تو بیٹھے ہیں بیٹھا نہیں دے اچھا میں یہ سٹیپ چپتے ہیں ایمانا گڑے چی کھلو کے آئے نہیں اور لیڈی سنروف نہیں ہو جی سنروف سنروف ہاں کر کے پیچھے ہوئی ہے میند ہوتے گیا اور اچھا سوری 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 سویر دیا اچھا فیل معافی مانگے بیٹھے ہیں اچھا سٹیپ کر دیجئے اچھا چیک کریں نہ کریں اور بلا جو سارے جل جاتے ہیں میت میاں صاحب ہوتے ہیں ہی کام کر دی اسی پوائنٹ آف آرٹر دے نچتے بھی آفتاب صاحب سب سے بڑے سوبے کا میں سی ایم ہونے والا ہوں اور آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں میں اگنور کر رہے ہیں فیلال ذرا ان کے ساتھ گپ چاہتا آپ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں اوہ بیٹے تم کیوں کیوں ڈر رہے ہو آج یہ سٹیٹمنٹ میں دیتا ہوں اے حمزہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اے پرویز علائی کی کر لے گا دس تو یہ سی ایم بس بیٹے دو چار دن کی بات ہے اچھا پرویز علائی نے کچھ نہیں کرنا اچھا پھر کس نے کرنا ہے کرنا انہوں نہیں ہے جو کرتے ہوتے ہیں اچھا ہے نیل گل اگر انہوں نے کیا تو پھر کیا کریں گے اوہ پینسلوینی آئیونیو دیگا جی 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 سولہ سو پینسلوینی آئیونیو کی بات کر رہا سولہ سو اسے میرا دو ہزار دیل ہے میرے کسی کا کوئی ادھار نہیں رہنا آپ آپ کا بھائی ایک ایک جہلے کا حساب کتاب کلیر کرے گا کچھ میں نہیں حساب تو آپ کا کلیر ہو چکے آپ ایکزونریٹ ہو چکے ہیں ہر طرف سے بظاہر تو یہی لگتا ہے بلائیں جی حمدہ صاحب کو بیٹھیں آپ ادھر آپ کی تالیوں کی میں میں آپ کو بلاتا ہوں ایک منٹ جاؤ آپ بیٹھوں ادھر چلو میہے دے نارے بچنگے میہے دے نارے بچنگے یہ میہ نواز شریف کی بات ہو رہی ہے میہا حمزہ کی بات ہو رہی ہے کیا ہوگی آپ انہذا بھی ہو رہی ہے کیوں رہی ہے ٹایاں نے ان کے ٹایاں ہیں اچھا آپ مجھے بیٹھیں آپ بیٹھ جائیے پلیس پلیس اپنے سیٹ بیٹے اب رونا نہیں ہے بس ٹھیک ہے اچھا بیٹس ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں اچھا یعنی آپ پرائم نیسٹر کو اس طرح کہہ رہے ہیں سر وہ بھی تو پنجاب کا چیف منیسٹر ہے پنجاب کا چیف منیسٹر مانو کو چھوٹی بات ہے ہاں نہیں وہ تو ہے میاں صاحب ایسے اس دور میں جو وزیر آزم پاکستان ہے وہ تو میر آف اسلام آباد ہی لگتا ہے گلتے ویسے ٹھیک ہے گالی ساری ہے جناب کہ میں وزیر آزم تب ہی بناوں جب وزارت عزمہ میں کچھ ہے ہی نہیں میاں صاحب عزمہ کونے اے وزارت عزمہ ابو جی میری قوم میری خطاب کے لیے بیتاب ہے اے میری قوم مجھے پتا ہے کہ آپ راتوں کو میرے لیے روتے ہیں مجھے اس چیز کا بخوبی جو ہے وہ افتاب صاحب اندازہ ہے آپ بھی ایک زمانہ تھا روتے رہے ہیں نہیں میں تو آج کل رو رہا ہوں پہلے تو نہیں روتا اے میری قوم اے میری قوم آنگے بات کرے نا آفتاب صاحب میری قوم مجھے پتا ہے اے میری قوم پول کیوں نہیں رہے آپ نے بولنا ہے وہ لوگ سن رہے ہیں آپ کو carry on میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سی ایم شپ سنبھال کے افتاب صاحب آپ بھی سنیے سب سے پہلے دو کام کرنے ہیں جو کہ پچھلے تیچھتر سال میں نہیں ہو سکا پتا نہیں کیسے کیسے جو ہے وہ آپ نے ہاں وزیراعلا لگائے ہیں ہاں جی باقی بیٹھے ادھر 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 ابو جی ابو جی وزیراعلا خیبو جی تو وہ دو کام جو ہے وہ میں نے آتے ہی کرنے ہیں سب سے پہلے تو میں نے جو رنگ روڈ ہے وہ پورا تلوا کے سیدھا کروانا ہے باقی بیٹھے 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 اور اس کے بعد پورا لاہور اکھارنا ہے نئے سیرے سے بنانا ہے آپ نے ان کی باتوں سیریس نہیں لینا ہے بھائیتا نو بدا اوپوزیشن دے سوفے کننے مہنگے دے میں چھے سووے ویجتے نے کٹ گئے کیوں بیٹھے 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 میں سپیکر آلی سیڑھتے بہے کہ آپ بھی فیصلے کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے بھائی صاحب آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں مسلسل میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ کے اببہ کے ساتھ بات نہ کروں اب آپ نے صرف مجھے سننا ہے آجائی آجائی صداق آمازتا ہے آجائی آجائی جھوٹے کیسز بنا ہے جس کے وجہ سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے اے میری قوم میں جب سی ایم بن گیا تو سبزیاں اتنی سستی ہوں گی آپ خیتوں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ جا کے لے سکتے ہیں اور یہاں ایک اور اعلان کرتا چلوں کہ میڈیا والوں کو ہم ان کے لیے ایک انامی سکیم لے کے آئیں گے جس میں ان کو انڈے بھی ملیں گے اور مرگیاں بھی ملیں گی میڈیا نے تو وارے نیارے ہو گیا ہے وہ کسی ہے چار انڈے ملن تو انڈوں اے بھائی تا پہلے نہیں کھلوں دا میں دو انڈے کھاتا ہوں اور میں دو ہی کھاؤں گا انڈوں دو انڈے مل گئے انڈوں تو وچک نہ کوشی پونا مقویات اتنا پیاز لے ہیں اتنا پیاز کون ڈالتا ہے پاگل تو نہیں آتا یہ ڈالتے ہوں گے اس لئے تمہارے اوپر بھی اثر ہو گیا یہ تھا یہ سب آپ آج کل عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گردن جھک سکتی یا کٹ نہیں سکتی اے کیا سی میں کہا یہ کہا تھا یہ بھی کہا ہے کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں ہو یہ بات تو بلابل بھی کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کرپشن ختم کرے گی واہ 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 ایک چیز ہوں دی جوش خطابت یہ گلاتے سیریس نہ ہو جا کرو تو اڈی میر بانی ہم یہ سب بیٹھتے کیوں دی بیٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں پھنسیاں نہیں کریں گے اگلی ایکسائٹمنٹ بہت ہے پارٹ صرف جو ہوا افتاب صاحب انڈو اور مرگیوں تک نہیں رہے گی آٹوں کے تھیلے بلکہ بورے آٹوں کے بورے جو ہوا آپ کے گھر پہ میں میں صبح پہنچاؤں گا ہار ایک دروازے کیا گئے ایک ایک بورا ہوگا بھائٹا ہلو بھائٹا ہلو یہ کیا ہے نہیں 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 بھائٹا ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ چاہیے ملکم بیک جی ایک سروے کے مطابق عوام عمران خان کے جانے پر اتنی افسردہ نہیں جتنی نئے حکمرانوں کے آنے پر ہے یہ ویسے حقیقت ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بہت سچی ہے کہ عمران کے جانے کا غم ہے ان کے آنے کا غصہ ہے اس کو کہتے ہیں غم و غصہ یہ بھی یہ کہ سانو پہلے انہیں چیزیں نہیں سی پتا ہے اپنی گال کرنا جو میں اسمبلی کی اندھائے یہ بھی ایک ویر نصر لوگاں نظر آگیا یہ تو عمران کی سب سے بڑی اچیومنٹ کہی جا رہی ہے کہ وہ اس سسٹم کی کلے ہی کھول گیا سب کو ایکسپوز کر گیا لیکن اب ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ عمران کی اپنی فیٹ کیا ہوتی ہے یہ تو نہیں نا کہ اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے یہ صرف کلے ہی کھولیں بہت سوں کو تو پتا تھا کہ اندر سے یہ ہے معاملہ اللہ کرے اس میں بہتری کا سلسلہ شروع ہو اگر عمران واپس نہیں آتا جب آپ سمجھتے ہیں کہ واپس نہیں آئے گا ایسا سمجھنا چاہیے بھی نہیں اور ایسا ہے بھی نہیں انشاءاللہ وہ آئے گا لیکن اب حالات مشکل تو بہت ہو گئے نا اب بہت کٹھن راستوں میں سے گزرنا پڑے گا جگہ جگہ سے ہو کے آنا پڑے گا اپنے آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے اوور ایکسپوز کرنا پڑے گا اور ہمارے دشمن قدم قدم پر موجود ہیں انہیں صرف بہانا چاہیے یعنی کہ صرف پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا وہ تو کوئی بات نہیں زیرو سے سٹارٹ بہت ضروری تھا عمران کو زیرو سے سٹارٹ لینا بہت ضروری تھا تاکہ اسے سمجھ آجائے کہ بھائی یہ ڈیوائن رائٹ نہیں ہے آپ کو عہدہ بھی کمانا پڑے گا سیاست میں اسی طرح ہوتا ہے یہ جو لوٹری میں ملا ہوا اقتدار ہے نا جس طرح یہ شباز شریف کو ملا ہے ہمیں یہ نہیں کہ ابھی تک یقین ہی نہیں آئے ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ اس وقت وہ پرائم نیسٹر ہے اس قدر بے وقت ہے وہ سٹیٹس وہ عہدہ وہ پوزیشن ہاں یہی شباز شریف جب کما کے آیا تھا نا چیف منسٹر بنا تھا اس وقت بات ہی اور تھا وہ پرائم نیسٹر ہوا ہے اور خاص طور پہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے ہمارے سینئر بیورکرائٹ تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ بڑا ہی وہ خوشکسمت ڈیپیٹی کمیشنر ہوتا ہے جب اس کے جانے کے بعد ایک کمزور اور انکومپیٹنٹ افسر آتا ہے اس کی جگہ پہ تو لوگ کہتے ہیں یار پہلا کتنا شاندار تھا تو عمران کے جانے کے بعد گو کے عمران کو بڑا کومپیٹنٹ ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا اس کی ڈیلیوری ایز پرائم نیسٹر کوئی لمبی چوڑی نہیں تھی لیکن کیریکٹر بھی کچھ چیز ہے انٹیگریٹی بھی کچھ چیز ہے ایک اورہ ہوتا ہے ایک پرسونہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا اس کے بعد شباز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو لوگ کمپیئر کرنے بیٹھ جاتے ہیں اب تو لوگ کمپیئر ہی نہیں کرتے ہیں کیوں؟ جیسا میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جس دن اس کی حلف برداری تھی اسے دن اس پر ورد جرم آئے دونی تھی دیکھو تو بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے والا حساب ہے سر بھی صدا پر حلف نہیں لیا ان سے بیماری کا بہالہ کر کے سائیڈ میں ہو گئے یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے عارف علوی صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ یار میں حلف کس سے لوں گا اس شخص جس کے ایک تو تن جس کے خلاف ہم نے جد و جہود کی ہم نے ایفرٹ کی ہم نے پوری ہم نے اس پر فرد جرم آئے دیت کی اس کے اوپر ایک ایک جیز جے آئی ٹی سے لے کر یہاں تک کا ایک طویل سفر سینکڑوں الزامات ہیں عربوں روپے انوالڈ ہیں تو اس لیے وہاں پر حلف لینے والوں کو سلوٹ کرنے والوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے نا تو آپ نے دیکھا کہ حسب توفیق سب نے اوارڈ کیا لیکن صاحب کو پوسٹ دینی تھی تو جتنی رکاوٹیں آئیں جتنی ریزگنیشنز آئیں کسی نے بودھر ہی نہیں کیا جس طرح کی پوسٹ یہ دی گئی ہے نا اگر آپ غور کریں تو یہ کسی نے انتقام لیا ہے پھر پاکستان سے نو پاکستان کو تو وہ دوست سمجھتے ہیں پاکستانی عوام سے پاکستانی عوام سے انتقام لیا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا محمد شاہ رنگیلا کے دربار میں ایک وزیر تھا وہ پتہ کیا گھوڑا تھا اس کو اس نے وزیر بنا دیا یہ تمہاری کیا وقت ہے سب کی جس طرح کہ تم ہو نا اسی طرح کا میں نے اپنا پسندیدہ گھوڑا بٹھایا تھا وہ مینسٹر وہ مشروع بھی دندا سی وہ ماندہ سی ہو دیگل آپ ذرا دیکھیں کہ اس نے پاکستانی عوام سے انتقام کیسا لیا ہے کہ تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تمہیں ایسا بندہ الیکٹ کرو جو میری انٹرسٹ کوئی نہ بوچ کرے امریکہ کا یہ ایک معاملہ رہا ہے گو کہ یہ اس کا حق بھی ہے اگر آپ غور کریں جتنی انویسمنٹ اس نے کر رکھی ہے یہ یوں سمجھئے کہ ہمارا بنتا ہے اس کی اطاعت کرنا کیونکہ ہم ہر وقت مانگت تو ہیں یہ چونچلے تب اچھے لگتے ہیں میرے بھائی جب آپ سیلف ریلائنس پہ یقین رکھتے ہوں ریلائنس آپ کی یہ ہے کہ آپ ہر وقت بیل آؤٹ بیل آؤٹ بیل آؤٹ آپ کا تقیہ کلام بیل آؤٹ ہے اس کے بعد تو پھر یہی ہوگا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیسز جو ہیں وہ کھولے جائیں گے اور اس میں بڑا سٹرونگ چانس ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائیں دیکھیں یہ تو منیمم ہے ڈسکوالیفائی کرنا تو بات ہی کوئی نہیں ہے وٹ پہ پڑی ہے فارن فنڈنگ کیس ہو گیا باقی لا تعداد کیسز ہیں وہ تو اب جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اب تو کوئی رکاوٹ نہیں نا رستے میں لیکن کیا اس کو ڈسکوالیفائی کرنے سے آپ اس کے جن کو واپس بوتل میں قید کر سکتے ہیں ایک دفعہ وہ اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور الیکشن کے بعد چاہے وہ ڈسکوالیفیکشن ریورس بھی ہو جائے الیکشن میں تو پھر بہت بڑا لاؤس ہو جائے گا نا ان کو دیکھیں ایک سٹیج آتی ہے جب آپ صرف فگر ایٹ بن جاتے ہیں آپ کا ہونا ہی بہت ہے صرف وہ شیئر سنا دیجی اے مسرا سنا دیتا ہوں اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت دو ہزار آٹھ میں بی بی نہیں تھی تو پھر بھی جی یہ تو ڈسکوالیفائیڈ ہے بی بی تو دنیا سے ہی ڈسمس کر دی گئی تھی اور اس کی پارٹی ایک سو چھوئی سیٹن لے کے آئی تھی وہ اگر زندہ ہوتی تو شاید اتنی سیٹن نہ لے سکتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں point to be noted exactly sir کہ عمران اگر رن میں رہا تو ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو سیٹن لے تو اگر آپ نے رن سے نکال دیا تو دو سو سے ایک سیڈ کرے گا ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی ریزائن کرے یا نہ کرے ابھی اسمبلیوں سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے یہ غلط بات اس پروسس کا حصہ رہے ہیں اور یہ بہت سے ایسے ہیں جن کی بات خان صاحب بہت مانتے ہیں مجبور ہے خان صاحب بھی خان صاحب ہو یا ان کی جگہ کوئی بھی میرا خیال ہے سٹالنگ بھی ایک زمانے میں لوگوں کے ہاتھوں میں نا آپ پپٹ بن جاتے ہیں آپ یرغمال بن جاتے ہیں ہسٹیج ہوتے ہیں ان کے تو جو مشورے دے رہے ہیں انہیں زیادہ تر وہ ہیں جن کے اپنے خلاف کیسز بننے والے ہیں انہیں سوٹ کرتا ہے اتجاج کرنا چھوڑ مچانا توڑ پھوڑ کرنا کہ جی سب چل رہا ہے پھر ہمارے اوپر کیسز بن گئے کونسی قیامت آگئی ہے باقی خان صاحب دلاندہ وزیر اعظم ہے جو مرضی کر دے رہے ہیں سر وہ لائن اتنی بری ہٹ کی رہا ہے کہ عمران خان صابق وزیر اعظم ہو گئے پالٹیکس میں یہ ہوتا ہے میں سر لیبرٹی چوک گیا سی میں وہ تھے نمکو ویج رہا سی سر ویسے طرح کو دوست ہے جیدی فیکٹری ہوئے کیپاں بڑھو ہون دی کیوں میں جلسے واسطے کیپاں بڑھو ہون دی بہت بزنس مائنیڈ ہو گیا بپور آنا سر اسی شلٹاں بھی بنو آ رہے ہیں کیپاں بھی بنو آ رہے ہیں چندے بھی سار یہاں سیم چیزیں چلنی ہیں اسی ہے تین چار مینے دے ہتجاہ دویچ عرب پتی ہو جانا ہے سر میں پشاور جلسے دے گیا داس ہزار چندہ لے گئے واہ ویر پیدا چندہ بیچے ہے سوچوک نہیں دیاری لگتی اسے فائدے میں گیا یہ کام ہے دیس روپے کا جھنڈا کون بیچتا ہے سر چھوٹی جھنڈیاں ہوں گی نہیں نہیں پورا جھنڈا کی میں کپڑا مگو آیا سر باگڑیاں تو با با تین رنگ دا کارمین نے دیڑ پیدا پیا باگڑیاں اتنا سستا سر بہت سستا ہے آپ کبھی ناشتہ کریں میرے ساتھ چل کے میں آپ اور ببو اور سپیشل ناشتہ کوفتہ سر آپ نے یہ اٹھانا ہے اور آپ نے یہ رکھ کے یوں کرنا ہے وہ پھر ٹوٹے گا کیونکہ بلکہ جو ان تسی ہے دندی پر نہیں ہو نکل کے نال دے دی آکھے چھوڑی نا نالدہ بلنا ہیلمٹ پا کے بیٹھ رہا ہیلمٹ کان سے آ رہا با جی ہوتل آرے دے رہنے نا انہوں نے بدا ہو رہے کنے نکل دے رہنے دو سٹا پا کمال کا ناشتہ ہے سر چنے بہت فضول اچھا انڈے بے چھوٹے ہون دے یہ تھے میں پہلے جی وہ تو علاقہ میں نوہیدہ لب گیا یار تو غازی آباد ہے یا چھڑکے پا نہیں غازی آباد تھے میں ساولا بڑا کتے امیر ترین غازی آباد آنے پتہ انہوں نے کھوتا رہا کبنا ہے ایس تو وہ ڈگرلی نہیں گیا یہ بات ویسے پتہ کیا اس کا تھوڑا سا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے اچھا جی یہ اندرون شہر جو انتہائی تنگ گلیاں ہوتی ہیں ان کی میکسیمم ویٹھ جو ہے جو مینمم ویٹھ ہے نا وہ یہ ہے کہ باربرداری کے لیے چونکہ گدہ استعمال ہوتا ہے جی گدے کی ترسیل وہاں سے ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ اندرون شہر آج بھی فائر برگیٹ گدے پہ جاتا ہے جی گدے نے پہ پڑے ہو دو دو تین ازرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پہ ویلکم بیک جی عروبہ خبر ہے کہ غلط بٹن دب جانے سے خاتون عرب پتی بن گئی میرا رب بینک دا بٹن غلط بات ہے دیکھ لو یہ کون سا بٹن جیسے کبے کو لتراز آ جاتی ہے بلکل اسی طرح ایک حادثہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ عرب پتی بن گئی اور یہ کہاں کا واقع ہے لاس انجلس کون سا بٹن دب گیا ایک عورت سکریچ کارڈ خریدنے لگی تو نمبر فیڈ کرنا پڑتا ہے اس میں اور اس کو جھٹکا لگا بیچاری کو اس نے غلط بٹن دبا دیا ابھی اس نے ریکنسیڈر کرنا تھا کہ یہ نہیں میں اور نمبر کرنا چاہتی ہوں وہ انٹر دب گیا غصہ سے اس کی طرف دیکھتی نہیں بات میں پتہ چلا ہے کہ اس کے اوپر جو انام ہے ایک کروڑ یو ایس ڈالرز جس کا مطلب ہے ایک عرب اسی کروڑ پاکستانی روپیہ اے اتھے کوئی سسٹم ہے نمبر دب کے تو سکریچ کارڈز ہوتے نا آپ جیسے فون کے لیے کارڈز نہیں لیتے ہیں شاپنگ کے لیے گروسری کے لیے کسی بھی چیز کے لیے ایون جیک پارٹ کے لیے آپ جب لیتے ہیں نا سکریچ کارڈ تو یہ کہ سکریچ کارڈ ہماری کمپنی سے لیں اس کے اوپر انعامی سکیم ہے جیسے یہاں پہ ہمارے عمرہ سکیم جی 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 پلان سکیم پرائز بانڈ بھی تو ہوتے ہیں پرائز بانڈ بھی ہوتا ہے جس طرح تو یہ سکیم یہ ہے لیکن یہ لٹری جیتنا جو ہے یہ بہت پرابلمیٹک ایریہ بھی ہے اس کے ساتھ بہت مسائل ہوتے ہیں جی جی کانسلنگ ہوتی باقیدہ باقیدہ ایسے ادارے ہیں جو کانسلنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کی لٹری نکل آئے ورنہ اگر آپ نے کانسلنگ کی سیشنز نہیں اٹینڈ کیے تو آپ سب سے پہلے تو اپنا محلہ بدلتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لوگ آپ پہ شک کرتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی سب لوگ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں ایک عجیب سے پیرانویا کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جو بھی آپ سے مل رہا ہے اس کی نظر آپ کے پیسے پہ ہے اچھا اس کا اطلاق صرف لٹری پہ نہیں ہوتا یا لٹری پہ ہی موقوف نہیں کرنا چاہیے یہ جو بیٹھے بٹھائے آپ کو دولت مل جاتی ہے چاہے کسی بزنس سے ملے آپ کو اکدم سب سے زیادہ ویسے اس میں ہوتا ہے فوری طور پہ capital gain property پہ کہ جی آپ کی زمین ring road میں آگئی ہے phase فلانے میں آگئی ہے ڈی اچے میں آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بیٹھے بٹھائے لٹری نکل آئی capital gain مل گیا تو یہ بھی اسی کی قسم ہے آپ کو ضرور counseling لینی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ جو آپ lose کرتے ہیں دولت آ جانے سے status آ جانے سے رتبہ آ جانے سے وہ human relations ہیں آپ ہر چیز change کرنا چاہتے ہیں بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ والد چینج کر لیں میری پیار لاکھر پہ دی پرابٹی سی اور پینہ پرام دے ہاتھ آ گئی میں ہی پائیں پائیں لاکھ ملے آپ دس پین بھائی ہے نہیں نہیں ما شاء اللہ تو آپ کا پانچ لاکھ الگ کر دیا پچاس لاکھ کی زمین تھی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حساب کتاب کا نہیں پتا میں نو حساب کتاب دا پتا ہے تینو میرے پین پرام دا نہیں پتا عید کے عید نا تھی دبل شیڈ والی وہ میں آکے لیتا رہتا وہ کدھی میری پمیری نکلا تھی اور کدھی پائیں کنے تیرا گڑا نکلا ہے وہ لاٹری نہیں ہوتی بھئی کسمت پڑی ہوتی وہ میں بڑی لیتا مگر وہ ہر ور میرا گڑا نکلتا تھا ہمارا ایک پاکستانی ہے احسان خان واشنگٹن ڈی سی میں دو زار ایک کی بات ہے اس کی پچپن ملین ڈالرز کی لاٹری نکلی پچپن ملین ڈالرز کی وہ تھے امریکہ جی اور دو زار ایک میں ملی اس کو کوئی تقریباً تیس اکتیس ملین تھی ٹیکس بیکس کٹوا کے اور اس شیر کے بچے نے ویسے زیادہ اپنے علاقے پہ خرچ کیا اس نے زلزلے پہ بہت پیسہ خرچا اور بڑی نیکی کمائی آج بھی لوگ اسے بہت اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں امریکی میڈیا نے اس کو بہت پروجیکٹ کیا کہ یہ ہے حق ادا کرنا اس کا علاقہ تھا بٹا گرام اور وہاں وہ نازم ایلیکٹ ہوا پھر اکتیس ملین ڈالرز سر کنے کے بن گا ہے پاکستانی بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ تم تو نہ ہی پوچھو وہ دی لاتری نکلی ساڑی سن کے چیخ نکل جانی تھی لاریڈا میں اچھا امریکہ میں یاری چیزیں بہت ہیں واشنگن میں سات مرتبہ لاتری نکلی اور وہ ایک ہی نمبر دیتی تھی ایک ہی نمبر اور وہ نمبر پتہ کس کا تھا کس کا سب وہ اس کے گھر ایک پرانا ازکار رفتہ ٹرک تھا خراب ہو کے کھڑا ہوا جو اس کا نمبر تھا وہ اردبہ دے دیتی سار بیٹا میں وہ کینیڈا لگیاں سی وہ جڑیاں دن دے سی لاتری چھوٹی چھوٹی ہوتلاں تھے ہٹتے انہی کے ملدی سی انجھ سکریج کرو کھنی نکلی آمیرا آتھو میں ہر سٹیشن تو لگی پہنڈرانا صاحب ایت کسی جانا ہے ساٹھے کو جننے پیسے لاتری لا دے نی اچھا بیٹا جی کھنی نکلی آتھو مانگ کے واپس آنا ہے میں ہونے امریکہ جا کے نا کار لے کے میں سکریج کر دے کسی بندے نے بیکھنا میرے چو بچے کوئی اور میں جاتا تھا سٹوڈیو میری گاڑی کا نمبر تھا ٹو ٹریپل ایٹ تو سٹوڈیو میں ایک بابا جی تھے انہوں نے ایک دیفعہ میری پاس آیا کہا یہ نمبر میں اپنے لگانے لگاؤں تو انہوں نے نمبر لگا دیا پھر 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 کسی نہیں نکلا یہ بس ہے غیر ضروری ہے یہ بتانا پھر انہوں نے ڈنڈا لیا گیا دی گڑی دی اوہ دروپڑ بڑھائی یہ پھر پہلے دی گڑی پھرے دی پھر ابھی ذکر ہو رہا تھا کسمت پھوڑی کا آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ بھی بزنس کرتے رہے جب آپ سکول لائف میں کسمت پھوڑیاں بیچتے تھے کسمت پھوڑی کا نہیں تھا یہ نشانہ لگانے کا لنگ فنک نے ایک سنگی آدمی ہے تانوہ پڑن میں کسی بزنس کرنگ جاندے سی ہوتے یہ کر کے دکھاتے تھے یہ دیکھا نا یہ دیکھا آپ نے کسی فلم میں ہالی ووڈ کی کسی فلم میں یہ کر لیتے ہیں اور کارڈز کے ساتھ جو وہ تو ماشی اللہ ویسی پہ وہ پرکس کرتے ہیں جو ماشی اللہ انہیں سیٹسان سکول جو ماسٹر اینہ کو کرزہ لینے سی بھر یہ جو انارکلی میں توب نہیں پڑی انارکلی کے آگے کھڑے ہو جائیں مرجے جاگے وہ انارکلی میں نہیں ہے بھائی مال روڈ پہ ہے وہ وہاں پہ بڑے سارے کبوتر بیٹھے تھے تو میں ایک دن نا دانہ لے کے چلا گیا میں دانہ ڈال رہا تھا ان کو میں نے دیکھا وہاں پہنچ سو روڈ پڑا ہوا تھا انہیں چکیہ کبوتر نے راکھ کے چپیڑ مال لیا اچھا تم نے اٹھا لیا میں کسی کا تھا ہی نہیں کسی سے پوچھتے ہی آرہی میں کبوترن پوچھتا ہی وہ نے جنہوں دانہ پون جانتا کبوتر کے دیکھا کھلی ہے یار ویسے لیلے نے چاہی دے بانڈ شاؤن لگ دے سر پاکستان چھوٹ بانڈ یار مجھے نہیں پتا میں نے آج تک نہیں لیا بیسے لگ دے نہیں شکیل صاحب یہ بانڈز تو ہوتے ہیں 40,000 گا بانڈز اس طرح کی لٹریز نہیں ہیں لٹریز ہے ہر مینے ہو دی آن دی لسٹ آن دی خبار آن دی نار بھائی بانڈز کی آتی ہے لٹری نہیں ہے یہاں پہ لٹو شوٹو یہاں پہ نہیں ہے نمبر پر چیئے کیے تھے ساڑھے واری سارا کوشی مقدا جا رہے دن بہتا ہی ہیٹو لگے بلو پر شروع ہو گئے لٹریز ہے ہر ٹیم آیا بانڈ بانڈ ہو گئے کوئی نہیں میں آت کی لینہ پھر پانچ گو لکھر پہ دے کتھوں ایلا دے پھٹا پانچ لکھ لے کے آنا یار کوئی گا نہیں پانچ لکھ دی لانت ترتے ایک فلم بھی تھی مالا مال ویکلی نا انڈین فلم مالا مال ویکلی اس میں دکھا ہے کہ گاؤں کا ایک بندہ ہے اس کی لٹری نکل آئی ہے نام دیکھ کے اس کو دل کا دورہ بڑا وہ مر گئے ہیں اب اس کے ساتھ ایک اور بندہ اس نے وہ لٹری کے ٹکٹ پکڑ لی اب اس نے کہا رہا یہ لٹری میں لے لوں گا وہ ٹکٹ پکڑتے ہوئے چار بندوں نے اور دیکھ لی اس نے ان کو بھی ایڈ کر لی ہے کرتے کرتے ہوئے وہ لٹری پورے گاؤں کے اندر گھومی ایک دفعہ ہر بندہ جنب اس لٹری کا حصہ بنتا جا رہا ہے بڑی مزے کی فلم یہ بہت خوبصورت فلم ہے گریگری پیک کی دہ ملین پاؤنڈ نوٹ جی جی بہت ہی پیاری فلم ضرور دیکھئے گا نصیر الدین شاہ کی ایک بووی ہے مالا مال اس کے در تیس کروڑ سے شروع ہوتا ہے ماملہ اور وہ تین سو کروڑ اس کو بلنے ہوتے ہیں اب اس کا دادا مرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے تیس دن میں تیس کروڑ ختم کرنے اور کوئی چیز خریدنی نہیں ہے وہ دکھاتا ہے سلیل گواسکر کو سپیشل جہاز بھیج کے کرکٹ کھیل رہا ہے لوگوں کی کام آرہا لیکن تیس کروڑ ختم نہیں ہوتا ہے اس سے تیس دن میں زر امیرہ نے بابے اچھا اشارہ کر کے مر دے ہیں پانچ کروڑ میرا مرنالا بابا زی وہ اینکرینیا مرنے کے میں کہے بابے دو کروڑ کے دا نہیں کاش لوہا خودین عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک خودین عزرات ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے نور محمد چشتی صاحب کو کلام ہے رفیق زیاقہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میری تو ہے غیسیت ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو غیسیت ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو میرے رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو میرے رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری میری اوقات کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری اوقات کہاں میری اوقات بار 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 آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور محبتوں آپ کا سلہ ایسے کون دیتا ہے سنہ ری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہ ہے ری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے ہے حضور میری تو ساری اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میری ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان